جی تو اسلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں سیل باز یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد جنید فرنس آج کی اس ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے میں نے اپنے کھڑوں میں بلف لگا دی ہیں تو یہ جو بلف لگائیں ان کے میں فائد آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ان کے بارے میں میں بتاؤں گا سردی کافی زیادہ ہو گئی ہے لاہور میں تیمپریچر آپ کو پتا ہے کہ سات چھ سات آٹھ تکر تیمپریچر لاہور ہے تو وہ جو تیمپریچر ہے وہ ان مرگیوں کی صحت کے لئے نقصان کر سکتا ہے تو ان کے گلے میں خارج شنزلہ خانسی زخام کا ان کو ہو سکتا ہے تو ان کے لئے احتیاطی تدابیر جو میں نے لگائیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کے بارے میں میں تھوڑا سا ڈسکس کرنے لگا ہوں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے ویڈیو کو اگر دیجئے لائک چاہیے کو اگر دیجئے سبسکرائب تو یہ تو فرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے جو ان سے بلف لگا دی ہیں وہ تین ہیں الہدہ الہدہ کھڑوں میں میں نے بلف لگا دی ہیں یہ وہ مادی ہے جس نے دو چھے بچے لکا لیتے ہیں سردی کی وجہ سے اس کے چھے بچے بھی مر چکے ہیں تو اسی لئے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بلف میں نے لگا دی ہے اور یہ مادی وہ بیٹھی ہوئی ہے ابھی اس نے تین بچے اپنے نیچے کر لی ہیں تو ان بلف کو لگانے کا مقصد یہ ہے فرنس کہ یہ سو سو وٹ کے بلف ہیں اور ان سے اچھی خاصی ہیٹ جونسی ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے اچھی خاصی ہیٹ بن جاتی ہے اس میں جونسا ہے نا وہ یہ دے یہ چیک کریں مادی پہلے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے دیکھیں بڑے یہ ہیلدی بچے گروہ کر رہے ہیں اس مادی کے ساتھ یہ آٹھ بچے تھے اور آٹھوں کے آٹھوں بہت اچھے طریقے سے گروہ کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں ابھی بلف کی ہیٹ ہے تو ہیٹ کے اور پاس یہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ مرگوں کو بھی میں نے بلف لگا دی ہے یہ تین کھڑے دے تینوں میں میں نے لید لیدہ بلف لگا دی ہیں سو سو وٹ کے بلف لگائیں یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی ان کے اوپر میں نے کوئی کپڑا بغیرہ نہیں ڈالا ہوا یہ دیکھیں ویسے ان کو چھوڑا ہوا ہے تو ان کے اوپر جونسا ہے نا وہ پلی لگائیں گے پلی جونسی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ شاپر نمہ بھی لگا سکتے ہیں ویسے میں نے یہ پلی بنائی ہوئی ہے تو اس پلی کو میں اس کے اوپر لگا دوں گا اس سے لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہوا جونسی ہے وہ رکھ سکے گی کپڑا بھی ڈھک سکتے ہیں لیکن کپڑے سے ہوا پار ہو جاتی ہے کیونکہ اچھی خاصی دھند پڑتی ہے کورا پڑتا ہے تو اس کے وجہ سے ہمیں یہ پلی لگانی پڑتی ہے آپ شاپر ڈھک لیں تو یہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ہم اچھے طریقے سے بلف گلو کر رہے ہیں اور اچھی خاصی ہیٹ یہ جنریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر میں پلی ڈھکوں گا پلی ڈھکنے کے بعد اس کے اوپر میں کپڑا ڈھکوں گا کپڑے ڈھکنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سی وہ اوپر پڑے گی نا وہ اس کے جذب کر لے گا کپڑا اور جو سی ہے نا یہ بلف سے ہلکی پھلکی ہرمونیا گیس جو سی ہے وہ بن جاتی ہے تو اس کے لیے ہلکی سی وینٹیلیشن کا بھی نظام کریں گے پہلے میں یہ پلی ڈھکتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چینل کو لاجمی سبسکرائب کر لیا کریں یہ میرا فرنس چھوٹا ہاں سیٹ اپ ہے میں نے پہلے ہی بھی آپ کی سیٹ اپ کی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جن بھائیوں نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتا ہے جو تو فرنس ابھی میں پلی ڈھکنے لگا ہوں وہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پلی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح توڑوں کے میں نے بنائی ہوئی ہے پلی یہ آپ گندوں کا توڑا ہوتا ہے اس کو بنا سکتے ہیں چاہوں ان کے توڑوں کو بنا سکتے ہیں شاپر ڈھک لیں کوئی ایشو نہیں ہے شاپر بھی آرام سے ڈھک سکتے ہیں لیکن پلی کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ پلی جو ہوسی ہے نا اس میں ہوا کی وینٹلیشن ہلکی فلکی سی ہوتی رہتی ہے کیونکہ یہ ویسے دھاگے سے سیلی ہوئی ہے جو شاپر ہوگا وہ سیل پیک ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو وینٹلیشن کا لازمین سے انظام کرنا پڑے گا ابھی میں وینٹلیشن کے لیے ہلکی سی جگہ چھوڑوں گا تو ابھی میں اس کو پلی کو ڈھکتا ہوں تو میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی تو فرنس یہ دیکھ سکتیں یہ اس کھڑا جونسا یہ والا ہے نا ڈبل سٹوڑی اس میں چاروں سائڈوں پر جالی لگی ہوئی ہے تو اس پر یہ پلی ڈھکنی بہت ضروری ہے یہ والا کھڑا اس کی گزارہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فرنس سے ڈھکا جائے گا تو اس پر ساری سائڈوں سے ہوا لگ سکتی ہے تو اس کے اوپر ہم فرنس سے اور سائڈوں سے پلی ڈھکیں گے تو میں آپ کو پلی ڈھکا دھال کر دکھاتا ہوں جی تو فرنس یہ پلی دیکھ سکتے ہیں ہم پلی ڈالنے لگیں یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑا ہی اس کا پیک ہو گیا ہے بہت اچھے طریقے سے اس میں ہیٹ بنے گی اور انشاءاللہ آپ کو میں یومیڈیٹی میٹر رکھ کے اس کے اندر چیک کراؤں گا کہ اس کے اندر کتنا اچھا خاصا ٹمپریچر پیدا ہوتا ہے تو ابھی میں اس کے اوپر پلی ڈھک دیا ہے کپڑا ڈھکنے لگا بات کہ میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ ان دونوں مرگوں کی جونسی ویڈیو میں نے شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ابھی اس کے اوپر میں کپڑا ڈھکتا ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کپڑے ڈھکنے سے اس کا کتنا فائدہ ہوگا جی تو فرنٹس یہ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے شیئر لگایا ہوا تھا اس کو میں نے اتار دیا تھا شیئر کو جہاں پر لگا ہوا تھا شیئر اس شیئر کی ویڈیو میں نے ڈالی تھی میں نے پروپر سیٹ اپ کی ویڈیو ڈالی تھی جن با یوں نے دیکھی وہ ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ جا کر دیکھ سکتا ہوں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں معذرت ہے اس کے لیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کپڑا میں نے اچھے طریقے سے پیک کر دیا تو ایک فائدہ اور آپ کو ہوگا کہ جو میں نے پلی ڈالی اگر آپ کو بارش بھی آتی تو یہ پلی پانی نیچے نہیں جانے دے گی اس پلی کے فرنٹس بہت فائد ہیں آپ کے باقی یہ دیکھ سکتے ہیں انٹیں وغیرہ ہم اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ سیف ہو سکے سارا کام تو ویڈیو کا ویڈیو بس یہاں ہی تک تھی فرنٹس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں